ناظرین آپ کو اہم خبر سے اگہ کریں گے سابق صدر پرویز مشرف نے انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مشتبہ سرگرمیوں کا انہیں علم تھا کیونکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے آر ایل چلاتے تھے اس لیے ان پر نظر رکھنا ضروری تھا انہوں نے بتایا کہ وہ دبائی جا رہے ہیں لیکن وہ سران چلے گئے تھے اس پر میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پوری اسران سرگرمیوں پر نوال شریف کو جی ایچ کیو میں بریفنگ دی تھی پرویز مشرف نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ شرمندگی اس وقت ہوئی جب میرے دورہ امریکہ کے دوران صدر بوش نے کہا کہ میں جارج ٹینر سے ملاقات کر لوں تو مجھے ایک دن مزید قیام کرنا پڑا اس دوران جارج ٹینر نے مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت دکھائے کہ انہوں نے کس طرح ایران کو یورینم افزودہ کرنے کے علاق بھی سمگل کیے تھے ایک سری لنکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا فرنٹ مین تھا جو کہ در حقیقہ ڈبل ایجنٹ تھا میں نے اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلا کر یہ ناقابل تردید ثبوت دکھائے تو میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرے گھٹنوں کو پکڑ کر رونے لگے اور کہا کہ مجھے بچا لیں وہ میرے بھی ہیرو تھے امریکی تو انہیں حوالے کرنے کا کہہ رہے تھے جبکہ میں نے تجویز رکھی کہ وہ اپنے کیے کی قوم سے معافی مانگے ہمیں اندیشہ تھا کہ اس کے بعد کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے اس لیے انہیں گھر میں زیر نگرانی رکھا گیا میں نے امریکیوں کو کہا کہ ایٹمی صلاحیت دنیا میں سب سے زیادہ چوری کے ذریعے حاصل کی ہم نے بھی اپنے مفاد میں ایسا کیا اب اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرے خلاح بولتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے لندن میں واقع اپنے فلیٹ میں اگنی جی ٹی وی کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کرپشن میں مبتلا تھے کرپشن میں مبتلا تھے اور وہ اسے قابل تھے کہ انہیں نااہل قرار دیا جاتا لوگ نواز شریف کے نااہلی پر بہت خوش ہیں کیونکہ انہوں نے ملکی مفادات کو پسے پوش ڈال دیا تھا پرویزمو شرف نے دعویٰ کیا میاں صاحب کی نااہلی پر لوگوں نے انہیں بھی مٹھائیاں بھیجی انہوں نے کہا کہ میرے دور میں نواز شریف کے اقلاع مقدمات بنے لیکن نواز شریف کے مہایدہ کر کے ملک سے باہر جانے کی بنا پر ان پر عمل نہیں ہو سکا